کہ حکومت تو صرف و صرف مشتہدین کا حق ہے لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے مشتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھی اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیعوں میں ایک تاریخی پزمد ذر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہہ میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم دیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا ظاہر ہے کہ مشتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیعوں اس سے متاثر ہے یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسق ہوا کہ علماء و مشتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوضہ علمیہ میں روایت پسند گرہو جو ولایت فقہ جزی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقل الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقل الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی یہ وہ خودساختہ میارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی احرام مصر سے برامد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برامد شدہ انسانی لاشو کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقود سدام کے بعد ہوا ہے اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا سدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے کیا سدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاقوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو تمام طاقوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ٹھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے لیکن کونسی چیز سدام کو دوسروں سے نمائع کرتی ہے شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا ان تین کو سدام کے کہنے پر خاصی کا حکم سننایا جس پر سدام نے خود تستخدم کی یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تاریاں بچائیں کیا یہ افعال سدام کو دیگر آمیروں سے جدا کرتے ہیں ہرگز نہیں عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو سدام سے کسی بھی کہا ظلم اور بہتریت کے لحظ سے کم نہ تھا تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنہ سامنا کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے مگر رضا شاہ پہلوی مرجیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا یہاں تک کہ جب سن انیس سو تریسٹھ کی تحریک خردات کو دبانے کے خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا مگر قوم کے مجتحدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی شاہ نے کبھی کسی مجتحدین کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہیں یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت اُلٹ دیا جب اس نے مرجیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو بامال کیا جب اس نے آٹھ اپریل سن انیس سو اسی میں فقیح عدل حضرت آیت اللہ العظمہ محمد باقر السدر کی فانسی کا حکم سنایا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجہ تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجہ دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں لیکن اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریبا یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبرہ میں فقہہ شیعہ میں سے کسی ایسے فقیح کو نہیں جانتا جس کو حقیقتا علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سگے سوائے آیت اللہ العظمہ باقر صدر کے اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہی صدر کی مسائل دینیہ میں کس قدر دکت تھی اور یہ کیسے کہ صدر اور باقی فقہہ شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی صدر نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی اس نے اثر غیبت کے تمام شیعہ فقہہ کے نابغہ روزگار مرجہ کو قتل کیا صدر نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھی تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے عراق کی باس پارٹی کے پہ در پہ حملے جاری رہے جن کا حدف حوضہ علمیہ نجف اشرف تھا اس وجہ سے علوم دینیہ کے طلبہ میں خوف و حراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا جس کا اثر حوضہ علمیہ اور مراجعہ عزام پر واضح تھا اور عوام کے ساتھ حوضہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا سید محمد باقل الصدر نے مرجیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجیت کا اعلان کر دیا اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بلکل برعکس تھی دوسری طرف آپ کی عمر ایک تالیس برس سے زائد نہ تھی حوضی حل کے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی شہید صدر شروع میں مرجیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر ادھر آئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کی مرجیت کا اعلان بہت سے اہم پہلوں میں انتہائی مفید ثابت ہوگا شہید باقر صدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلق گھوم بھی پینے پڑے جب سوائے چندخاص رفقہ اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمہ سید عبدالقاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایزاد کرنے کی کوشش بھی کی حضوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاسر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقی نے اس مدرسے کے طلبہ کی معاملت کرنے سے انکار کر دیا جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھ ہی دیکھ نہ لیں مختصر یہ کہ حضوی حلقے کسی سیاسی مرجع کی وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراں سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کی گھر میں برپا ہونے والی مجلس اعظامیں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے خوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس چاری رکھوں لہٰذا میں نے بھی اسرار کرنا چھوڑ دیا مجھے اور میرے شاگردوں کو خوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈھرایا مجھ سے کہا کہ تم فلان کے درس میں شرکت کرتے ہو جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے تم نے ایک سیاسی آدمی کے درس میں کیسے شرکت کی وہ ایک خطرناک شخص ہے اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے سید باقر السدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوی حوضہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں آیت اللہ خوی طلبہ کی اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے سن انیس سو ستتر میں فرزند امام خمینی سید مصطفی خمینی کو شہیب کیا گیا تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہدت کا سبب معلوم نہ ہو سکا مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی سابق ان کے قتل میں ملوث تھی لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگے میل ثابت ہوا سید باقر صدر نے مصطفی خمینی کی شہدت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے جلے گئے اور سید مصطفی خمینی کے ایسا علیہ سواب کے لیے ایک مجلس عزا کا احتمام کیا واضح رہے کہ شہید باقر صدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا اگرچہ سید باقر صدر اور امام خمینی کے درمیان برہ راست تعلقات کی ابتداء سن انیس سو پیسٹھ میں ہوئی تھی کہ جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا شہید باقر صدر سن انیس سو تریسٹھ سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹو نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبید اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری ساختہ میارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے دنیا تشیع اس سے متاثر ہے یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسق ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوضہ علمیہ میں روایت پسند گرہو جو ولایت فقی جزی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی یہ وہ خود سے کہ حکومت تو صرف و صرف مجتہدین کا حق ہے لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیعوں میں ایک تاریخی پسند ذر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہات